اسلام علیکم خورم شہزاد آج آپ کے ساتھ مخاطب ہیں آج فورتھ ویڈیو ہے ہماری اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ اپنی لائف پہ کیا انویسٹ کر رہے ہیں آپ کی اپنی لائف آپ کا اپنا خود کا جو آپ کا پرسنل پرسنل پرسونا اور جو شخصیت ہے اس پہ کیا انویسٹ کر رہے ہیں نمبر ایک اس کے ہیلتھ گولز کے لیے کیا انویسٹ کر رہے ہیں اس کے فائننشل گولز کے لیے کیا انویسٹ کر رہے ہیں سپیریچل گولز کے لیے کیا انویسٹ کر رہے ہیں سوشل گولز کے لیے کیا انویسٹ کر رہے ہیں اکنومیکل گولز کے لیے کیا انویسٹ کر رہے ہیں انٹیلیکشل گولز کے لیے کیا انویسٹ کر رہے ہیں لیئر گولز کے لیے کیا انویسٹ کر رہے ہیں سو اگر آپ اور ہم اپنی لائف کے یہ ساری کٹیگریز کے گولز ڈیفائن کریں اور ہر گول کے لیے ٹائم لائن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا انویسٹ کرتے جائیں کچھ چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی کچھ کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوگی کچھ کے لیے آپ کی صرف توجہ کی ضرورت ہوگی اور آپ کے انٹرسٹ کی ضرورت ہوگی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے دوستوں میں سے زیادہ انٹلیکچول ہو جاؤں باشاہور ہو جاؤں تو کیا کرنا پڑے گا کتابیں پڑھنی پڑھیں گی کتابیں خریدنے کے لیے تھوڑے سے پیسے چاہیے ہو سکتا ہے آن لائن میں سیم کتاب مل جائے اور فری آف کاؤسٹ مل جائے ہو سکتا ہے آپ آن لائن تھوڑے سے پیسے پی کر کے اس کو خرید لیں یا آپ لائبریوی سے لے کے پڑھ لیں یا آپ کسی دوست سے لے لیں یا آپ جا کے بائی کر لیں یا آپ پرانی کتابوں کی مارکٹ سے جا کے خرید لیں تھوڑے سے پیسے زیادہ توجہ چاہیے اور ٹائم چاہیے اور انٹرس چاہیے آپ کا اس کے اندر سو اگر آپ اپنی لائف کے یہ سارے گولز سیٹ نہیں کرتے سو کیا ہوگا جا آج کھڑے ہیں کل پرسو ترسو ایک سال دس سال بعد بھی وہی پہ کھڑے ہوں گے وقت حالات اور آپ کے جو سرکمسٹینسز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح فورس فلی آپ کو کوئی کتاب پڑھنے پر مجبور کر دیں کوئی ایسی ایکٹیوٹی میں ڈال دیں جس کی بنیاد پر کوئی آپ کی تھوڑی بہت گروت ہو جائے تو ہو جائے خود سے آپ نہیں کر رہے ہوں گے خود سے کرنا بہت ضروری ہے کتنا ویٹ کم کرنا ہے اس سال ایک کے جی دس کے جی یا بڑھانا ہے decide it write it down اس کے accordingly اس کو ٹائم لائن دیں ایک مہینے میں چھے مہینے میں ویٹ سائز کم کرنا ہے آپ نے اپنی جو ہیلس ایشیوز ہیں for example chest burning ہے stomach upset ہے یہاں ایسی اسے related چھوٹے چھوٹے کوئی بھی ایسی ایشیوز ہیں ان کو آپ نے ہنڈل کرنا ہے بعض لوگ کے سیریس ایشیوز ہوتے ہیں like blood pressure sugar اس کو ہنڈل کرنا ہے اس کا task بنایا ہے کہ میں نے ایک سال کے اندر اس کو normalize کرنا ہے medicine سے اپنی healthy activities سے lifestyle سے ٹھیک ہے آپ نے کہا میں نے اپنی life میں تبدیل ہی لے کے آنا ہے تبدیل ہی کس category سے related ہے health, finance, economy social, religious spiritual کس area سے related تبدیل لے کے آنا جاتے ہیں اس کے لئے کیا plan ہے آپ کے پاس کیا تیاری ہے کیا invest کر سکتے آپ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے اوپر invest کریں گے اپنی health پر invest کریں گے تو آپ کسی اور کو اچھی health کے لئے tip دے سکتے ہیں support کر سکتے ہیں کیا خیال ہے ایسا ہے نا so thank you so much next ویڈیو میں کل آپ سے دوبارا ملاقات ہوتی ہے god bless you خدا حافظ ملاقات ہوتی ہے موسیقی